اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ ویت نینو آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ڈلیشیس سپائسی چکن میریانی کی ریسپی اور وہ بھی جٹوٹ گھر میں بننے والی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں چکن میریانی بنانے کے لئے ہمیں جو انگریریانس چاہیے اسے آپ نوٹ کر لیں چار عادت کٹی ہوئے آلو چار عادت کٹی ہوئے ٹیماٹر ون کف آئل ایک فل چکن اسے میں نے بڑے پیسیز میں کار دیا ہے دو عادت کٹی ہوئے پیاز تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں چولیے پہ میں نے رکھا ہے ایک پہن اس کا میں نے فلیم آن کر دیا ہے اس کا میں ڈکل سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں سب سے پہلے ہم نے اسی پہن میں شامل کرنے ہیں پانی یہاں پہ ہم نے لیے ہے پانی تین کپ ہم نے تین کپ پانی اسی میں ڈال دیے ہے اب ہم نے اسی میں شامل کرنی ہے پٹی ہوئے آلو اس کے بعد ہم نے اسی میں ڈکل کرنی ہے ہلڈی ہلڈی ہم نے ون اور ہاف ٹیبل سپون ڈال دینی ہے اسی اچھی سے میکس کرنا ہے تاکہ اس میں ڈیزولف ہو جائے اس کے بعد ہم نے اسی میں ڈکل کرنا ہے سالٹ سالٹ ہم نے ون ٹی سپون ڈال دینا ہے اسے اچھی سے میکس کرنا ہے اور پپٹین منٹ کے لیے میریم پلیم پہ فکا دینا ہے دوسری سائٹ پہ رکھا ہے ہم نے ایک وک اس کا مینی فلیم آن کر دیا ہے اب ہم نے اسی میں ڈال دینی ہے ہاف کپ وٹر ہم نے اس میں ہاف کپ وٹر ڈال دیئے ہیں اب ہم نے اسی وٹر میں ڈکل کرنا ہے ون ٹی بل سپون ہلڈی ہاف کٹی ہوئے پیاس ڈال دینی ہے ہم نے ساتھ ہی ہم نے ڈال دینی ہے ون ٹی بل سپون ادرک لہسن پیسٹ نمک ہم نے ون ٹی سپون ڈال دینا ہے زیرہ ہم نے ون ٹی سپون ڈال دینا ہے اسے اچھی سے میکس کر دینا ہے اور اسے تھوڑا سا پکا دینا ہے اب ہم نے اسی میں شامل کرنا ہے چکن ہم نے لیا ہے فل ون ٹی سپون اور اسے بڑے بڑے فیسز میں کٹ دیا ہے اب ہم نے اسی میں سارا چکن شامل کر دینا ہے ہم نے سارا چکن اسے میں ڈال دیا ہے چکن کو ہم نے اچھی سے میکس کر دینا ہے چکن کو ہم نے اچھی سے میکس کر دیا ہے اب ہم نے اس کے اوپر ڈککن رکھ دینا ہے اور اسے پائپ منٹس کے لئے پکا دینا ہے میڈیم فلیم پیت تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے پائپ منٹس ہو چکے ہیں ہمارا چکن پک چکا ہے اس کا وارٹر کا پی حد تک ختم ہو چکی ہے اب ہم نے اس کا فلیم آف کر دینا ہے اور اسے اتار دینا ہے چولے پہ ہم نے لیا ہے ایک گڑھائی اس کا میں نے فلیم آن کر دیا ہے اور اب ہم نے اسے میں ڈال دینی ہے ایک کپ آئل ہم نے ایک کپ آئل ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے اچھی سے گرم کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے آئل اچھی سے گرم ہو چکا ہے اب ہم نے اسے میں ڈالنے ہے کٹے ہوئے پیاس پیاس ہم نے ڈال دی ہے اب ہم اسے میں اچھی سے چمچ چلا لیں گے اور اسے ڈارک براؤن ہونے تک پرائے کریں گے ہمارے پیاس اچھی سی ڈارک براؤن ہو چکی ہے اب ہم نے آدھے پیاس کو نکال دینا ہے اور اسے سائٹ پہ رکھ دینا ہے یہ ہم بعد میں یوز کریں گے اور اسی پیاس میں اب ہم نے شامل کرنے ہیں پاڈیان کے پول کالی مرچے ہافٹی سپون لونگ ہافٹی سپون زیرہ ہافٹی سپون اور دو تیس پتے ہم ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے اسی میں ایٹ کرنا ہے اپنا چکن چکن کو ہم نے پہلے سے تھوڑا سا پکا کے سوفٹ کر دیا تھا اب ہم نے اسی میں چکن شامل کر دینا ہے چکن ہم نے ایٹ کر دیا ہے اب ہم اسی میں چمچ چلائیں گے اور اسے اچھی سی پرائے ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے چکن اچھی سی پرائے ہو چکا ہے اب ہم نے اسی میں شامل کرنے ہیں کٹی ہوئی ٹیمارٹر ٹیمارٹر ہم نے اوپر اوپر سے ڈال دے لیں اور ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں چمچ زیادہ نہیں چلا لینا ہے اب ہم نے ٹیمارٹر کو دوڑا سوفٹ ہونے تک پکا دینا ہے ٹیمارٹر پک چکے ہیں اور سوفٹ ہو چکے ہیں اس کی ساتھ ہی ہم اٹھ کریں گے ون ٹیپل سپون نمک ون ٹیپل سپون ہم نے نمک ڈال دیا ہے اب ہم نے اسی میں شامل کرنا ہے شان بریانی مسالہ ہو یا نیشنل بریانی مسالہ ہو جو بھی آپ کے پاس ہو آپ کو اٹھ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ نیشنل بریانی مسالہ لیا ہے تو میں وہ اٹھ کرنے ہی مسالہ اٹھ کرنے کے بعد اسے اچھی سی مکس کریں گے اور اسے پکنے دیں گے تاکہ ساری چیزیں سوفٹ یہ دیکھیں ہماری چکن پک رہی ہے اور ساتھ ہی اس میں ٹیماتر بھی کافی حد تک ڈیسولک ہو چکے ہیں اسی سائٹ پہ ہماری آلو بھی بوائل ہو چکے ہیں اب ہم اسی کا لیم آف کر دیتے ہیں اور اسے اتار دیتے ہیں چولے سے یہ دیکھیں ہماری چکن بھی کافی حد تک یہاں پہ ہم نے اپنے چاول بھی بوائل ہونے کیلئے رکھ دیئے ہیں چھولے پہ اور اب ہم اسی میں شامل کریں گے اپنی کڑی مسالی جو ہم نے آدھے آدھے چھوڑ دیئے تھی بادیان کے پوغل کالی مرچ لاؤنگ سیرہ اور تیز پتے اسی اچھی سے میکس کریں گے اور ساتھ ہی شامل کریں گے دو ٹیبل سپون نمک دنیا اور ہری مرچے چکن ہمارا پک چکا ہے اب ہم اسی میں شامل کریں گے بوائل آلو اور اسے میکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے دہی دہی ہم نے پوٹیبل سپون لیا ہے دہی ڈالنے کے بعد اسے ہلکا سا میکس کریں گے اور اسے دو تین منٹس کیلئے پکائیں گے میڈیم پلائنگ پہ اس سائٹ پہ ہماری چاول بھی نائنٹی پرسنٹ تک بوائل ہو چکے ہیں آپ اسے ہاتھ سے اسے پریس کر کے چکر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا چکن ریڈی ہو چکا ہے اسی پوائنٹ پہ ہم شامل کریں گے ہرا دنیا اور اسی کا پلائنگ آف کر دیں گے یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک کلہ برطن آپ کی پاس جو بھی برطن ہو آپ پو لے سکتے ہیں لیکن برطن کلہ ہونا چاہئے یہ میں نے پریشر کو کر لیا ہے مجھے اسی میں دم دینا ایزی لگتا ہے آپ کو جس میں دم دینا ایزی لگے آپ پو لے لیں ہم اسی طرح اس میں چاول ڈالیں گے ایک لیئر سب سے پہلے ہم چاولوں کا بنائیں گے اب اس کے بعد ہم نے چکن ڈال دینا ہے اور اوپر سے پیر سے ہم نے چاولوں کا لیئر بنا دینا ہے اسے اچھے سے سیٹ کریں گے اس طرح سے اسے اچھے سے سیٹ کریں گے اب یہاں پہ میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون دودھ اور اس کے ساتھ ہی میں اسی میں شامل کروں گی ورن ٹی سپون کلر یلو کلر اب وہی یلو کلر میں اسی کے اوپر اس طرح سے سیٹ کروں گی یہ میں نے یلو کلر اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس پی رکھ دوں گی پودینہ ہری مرچے اور لیمن لیمن کو میں نے اس طرح سے کٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اسی کے اوپر اس کا ڈکن ہم اچھے سے بند کر دیں گے اس کا ہم نے ڈکن بند کر دیا ہے اور اسے لو پلیم پہ ہم 10-15 منٹ کیلئے ہم اسی لو پلیم پہ دم کیلئے رکھ دیں گے 15 منٹ ہو چکے ہیں یہ دم ہو چکا ہے ہم اس کا پلیم آف کر دیتے ہیں اور اس کا ڈکن کھول دیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری دیلیشس پائسی چکن بینیانی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے اس میں ہم تھوڑا سا سائر سی چاوش ہمت چلائیں گے اور اسے ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی ڈیلیشس سپائسی چکن بیریانی ریڈی ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ہم نے گرین چٹنی بھی ریڈی کر دی ہے اگر آپ کو ہماری گرین چٹنی کے ریسی پیچھا ہیے تو میں لینک ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ہماری مزیدار سپائسی چکن بیریانی ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو ہماری یہ چکن بیریانی کی ریسی پی اچھی لگی ہے تو اسے ضرور ٹرائک کیجئے اور اپنے پرینڈز اور پیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ کیسی بنی ہے آپ کی بیریانی ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ